جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جو لوگ نبی پہ مرتے ہیں جو عشق نبی پہ مرتے ہیں جو عشق نبی سے کرتے ہیں وہ ذکر نبی کا کرتے ہیں جو زکر نبی کا کرتے ہیں وہ لوگ صدایے کہتے ہیں جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے جہاں میں خل دیکھ زینہ دکھا دیا جائے اللہ ہی مجھے اللہ ہی مجھے اللہ ہی مجھے اللہ ہی مجھے کو مدینہ دکھا دیا نعر تکبیر نعر تکبیر جناب شرامت بسوانی بہت شکریہ ماشاءاللہ یقین مانئے اب لگ رہا کہ واقعی آپ سب جو ہے پیارے آقا کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں ایک بار اور پیارے آقا کے نام پر کہہ جائے سبحان اللہ دائیس پر محترم محمد نقیس انساری صاحب نصیر انساری صاحب وغیرہ تشریف فرمائے سب ہی کو شریک کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں سمات فرمائے ایک بار اور دل لگا کے کہیں سبحان اللہ پڑتا ہوں کہ جہاں ہمیں خل دکھا زینہ جہاں ہمیں خل دکھا زینہ دکھا دیا جائے جہاں ہمیں خل دکھا زینہ دکھا دیا جائے جہاں ہمیں خل دکھا زینہ وہ ذکر نبی کا کرتے ہیں وہ لوگ صدا یہ کہتے ہیں جہاں میں خلد کا ذریعہ دکھا دیا جائے جہاں میں خلد دیا جائے جہاں میں خلد کا ذریعہ دکھا دیا جائے الہی مجھے کو مدینہ دکھا دیا جائے الہی مجھے کو مدینہ دکھا دیا جائے ایک اور خوبصورت شعر حاضر کرتا ہوں سماعت پرمائے حضرت مرنہ امین صاحب دامت ورکاتہ ملالیا اور صدر مشاعرہ حاجی وسیق الرحمن صفق صاحب اور بہت بڑے بھائی جناب محمد جابر صاحب بغیرہ کو شریک کرتا ہوں حضرت مرنہ صراج صاحب القاسم دامت ورکاتہ ملالیا کے دعائی لیتا ہوں اور ایک خوبصورت شعر آپ سبی کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ایک بار پیچھے لوگ جو کھڑے ہیں وہ بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کہتے ہیں پیارے آقا کے نام پر سبحان اللہ ہمارے دل ہمارے دل ہمارے دل پہ شرفتے لکھا ہے نام نبی 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 ہمارے دل ہمارے دل پہ شرفتے لکھا ہے نام نبی ہمارے دل پہ شرفتے لکھا ہے نام نبی کہو تو چیر کے سینہ کہو تو چیر کے سینہ دکھا دیا جائے مارے دل ہمارے دل پہ شرفتے ہمارے دل پہ شرفتے مارے دل پہ شرفتے کرام کو انگوٹھی سے جو ہے نوازہ جا رہا ہے دیکھئے پیسے تو اکثر خرچ ہو جایا کرتے ہیں لیکن کوئی ایسی نشانی جو بالکل ہٹ کے ہو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی مشاعرے کے اندر سنار کا کام کرتے ہیں یہ اللہ خوب برکت عطا فرمائے اور اس طریقے سے انگوٹھی نواز رہے ہیں اللہ جتا ہے خیر عطا فرمائے ایک اور مطلع اور دو تین شیر آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں مجھے اب لگ رہا ہے کہ واقعی آپ حضرت جڑ گئے ہیں ابھی ایک روز قبل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں پھر گستاخی ہوئی اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش رہتے ہیں اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بہت بولتے ہیں حضرت ڈائیس پر طوام محترم اور محتبر شخصیات تشریف فرما ہے آپ کا ایک جملہ یقین مانیے کفار بہت بھاری پڑتا ہے لیکن وہاں جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے جو لوگ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں ذرا آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ آج ایک کیسا کلام پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کے جانب سے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے گستاخ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کرتے ہیں ایک پیغام آپ کی طرف سے جانا چاہیے مطلع حاضر کرتا ہوں یہاں سے آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے جڑ جائیے گا دوستو بہت ہی محترم اور محتبہ شورہ اکرام تشریف فرما ہے جن کے کلام کو آپ کو سمات فرمانا ہے ایک بار دل لگا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے پیارے آقا کے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں دیکھے گا کہ آقا ہے ہمارے 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 اعلان یہ کرتے ہیں ہمیں جان سے پیارے آقا ہے ہمارے جن کو جن کو جن کو پیارے آقا جان سے پیارے ہیں آپ یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں اور پڑھیں میرے ساتھ کیا بنا ہے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے یہ ادھر والے لوگ بھی جو ہے جان سے زیادہ کسی اور کو چاہتے ہیں کیا پیارے آقا سے بڑھ کر کوئی ہے اگر نہیں ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو کھولیے اور کہیے میرے ساتھ آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے وہ جن کے لیے رب نے دو عالم کو بنایا وہ جن کے لیے رب نے دو عالم کو بنایا اور جاند ستاروں سے فلک کوہ سجایا دھرتی پا مہکتے ہوئے پھولوں کو کھلایا دھرتی پا مہکتے ہوئے پھولوں کو کھلایا صدقے میں ملے جن کے صدقے میں ملے جن کے یہ رنگی نظارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے آقا ہے ہیں전�看一下 کے پاس Canonralی بلک ان کا Carmen بانا ساکر ہمارے آقا ہے بہت شکریہ پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں ایک بار کہیں تلگا کے سبحان اللہ آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے صدقے میں ملے جن کے صدقے میں ملے جن کے یہ رنگی نظارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے دکھیوں کے یتیموں کے غریبوں کے سہارے آقا ہے دکھیوں کے یتیموں کے غریبوں کے سہارے اللہ کے مہبوب ہیں جو سب سے پیارے ناغزل ہوئے جس ذات پہ قرآن کے پارے ناغزل ہوئے جس ذات پہ قرآن کے پارے دیتے ہیں سدا روز دیتے ہیں سدا روز یہ مسجد کے منارے آقا ہے ہمارے 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 ایک اور خصورت بن بالخصوص اہلِ ڈائیس کے حوالے سے پہنچاتا ہوں سماعت فرمائے حضرات ایک بار دل لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ آقا ہے ہمارے ہے جن کی ادا پہ فیدا سارا زمانہ ہے جن کی ادا پہ فیدا سارا زمانہ ایک میں ہی نہیں سارا جہاں جن کا دیوانہ ہر ایک مسلمہ ہر ایک مسلمہ ہر ایک مسلمہ کو ہے جو جان سے پیارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے بہت بہت شبریہ حضرات اب لگا کہ واقعی آپ حضرات پیارے آقا کیوں سننے کے لیے آئے ہیں پیارے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں اللہ اچھا رکھے آپ حضرات کو بہت اچھی سماتے ہیں آپ حضرات کی آئیے ایک مطلع دو تین شیر اور آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں یہ پوری کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے سحیل بھائی توجہ چاہتا ہوں حکمت اللہ حضر کرتا ہوں سمات فرمائے دیکھے گا بالخصوص ہمارے بزرگی ہاتھ شریف فرمائے قارن عبت اللہ صاحب اور عبید اللہ بھائی سبھی وہ شریف کرتا ہوں دیکھے گا کہ یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے محفوظ بھائی تھوڑا سا جڑ جائیے گا فضرات پیش کرتا ہوں سمات فرمائے یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے یہ چاند نہ ہوتا یہ ستارے نہیں ہوتے جگ میں جگ میں جگ میں جگ میں جو آمینہ کے دلارے نہیں ہوتے جگ میں جو آمینہ کے دلارے نہیں ہوتے زندہ بات زندہ بات اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حادری کرتا ہوں بڑے بھائی محنبی اشفاق بہراجی صاحب قاری پرویز عالم جزدانی صاحب حضرت محنبی صراج صاحب اور قاری نیاز صاحب شادہ بھائی دیکھے گا حادری کرتا ہوں محمود آباس سے میرے حمراہ تشریف اللہ میرے دوست فیض بھائی عمران بھائی اور سوڑیاں میں اس سے تمام احباب تشریف اللہ اللہ سب پہ جدائے خیر عطا فرمائے میں ایک خوبصورہ شیر حضرت کرتا ہوں سمات فرمائے ایک بار کہتے دل لگا کے سبحان اللہ جگ میں جو آمینہ کے دلارے نہیں ہوتے تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں تشریف گر نہ لاتے تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں دنیا 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 کے یہ حسین نظارے نہیں ہوتے دنیا نارے تکبیر نارے تکبیر جناب شرابت بسوانی زندہ بات زندہ بات دنیا کے یہ حسین نظارے نہیں ہوتے بہت شکریہ پیش کرتا ہوں جاویر بھائی کا حکم ہے دوبارہ پڑھنے کا دیکھئے گا نظیم بھائی ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایسے وقت سے کھڑا ہوا ہوں کہ شاید دو چار شیر بھی آپ حضرات بشاست سے نہ سن پائیں لیکن اللہ کا شکر ہے عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے اور یقیناً آپ پیارے آقا کی محبت میں بیٹھے ہیں آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون سا شاعر پڑھ رہا ہے آپ اس سے مطلب رکھیں کہ کون سا شیر پڑھا جا رہا ہے یار آقا کی کون سے تعریف کی جاری ہے بہت شکریہ نفیض بھائی جی پڑھ دوں گا انشاءاللہ آپ کا حکم ہے آپ کنوینر ہیں انشاءاللہ پڑھوں گا ضرور پڑھوں گا یہ شیر دوبارہ پڑھتا ہوں کہہ دیجئے سبحان اللہ جگ میں جگ میں جو آمینہ کے دلارے نہیں ہوتے تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں تشریف گر نہ لاتے سرکار دو جہاں تشریف گر نہ لاتے تشریف گھر نہ لاتے سرکار دو جہاں دنیا 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 کہ یہ حسین نظارے نہیں ہوتے دنیا کے یہ حسین نظارے نہیں ہوتے بہت اچھے بالخصوص جو ہمارے علماء اکرام تشریف فرمائے قارین عمد اللہ صاحب حافظ حدود ستار صاحب محمد نفی صاحب اور دیگر حباب ان کے حوالے سے پڑھتا ہوں سمعات فرمائے تاریخ کے حوالے سے دیکھے گا ہوتا نہ چاند ٹکڑے ہوتا نہ چاند ٹکڑے آتا نہ خود شجرے ہوتا نہ چاند ٹکڑے ہوتا نہ چاند ٹکڑے آتا نہ خود شجرے ہوتا نہ چاند ٹکڑے آتا نہ خود شجرے ہوتا نہ چاند ٹکڑے ہوتا نہ چاند ٹکڑے آتا نہ خود شجرے سرکار 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 آپ کے جو اشارے نہیں ہوتے سرکار سرکار آپ کے جو اشارے نہیں ہوتے